اور اب بات پاکستان کی پاکستان نے آخر کار مان لیا کہ بھارت سے رشتے خراب کرنا اس کی سب سے بڑی بھول تھی اور بھارت کی دوستی کی پیشکش کے بدلے اس نے ہر بار بھارت کی پیٹ میں کھنجر مارا پاکستانی عوام اور ایکسپرٹ تو ایک سر میں یہی بات کہہ رہے تھے لیکن اب پی ایم ایل این یعنی کی نواز شریف کی پارٹی کے نیتہ کھل کر یہ سچ قبول کر رہے ہیں پاکستان میں شریف کی پارٹی ہی فیلال سطح میں ہے ملک دیوالی آؤ چکا ہے کھانے پینے کے چیزوں کے لیے گرید ہو رہا ہے ایسے میں پاکستان کا ایک قبول نامہ اب کس کام آئے گا پورا پاکستان کتار میں ہے یہ محلاؤ کی کتار اور یہ شروع ہوئی پورشوں کی کتار رمضان کے مہینے میں بھی پاکستان میں نہ کتاریں ختم ہو رہی ہیں نہ آسو نہ بھگدر ملک دن میں نے دیکھا وہ یوٹیوب پہ ایک بندہ آگیا جا رہا تھا وہ کہہ تھا پاکستان زندہ بھا پیچھے دوسرا جا رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا زندہ بھاگ یہاں سے بھاگ یہ حال ہو چکا ہے یہ حال ہو چکا ہے زندہ بھاگ کہنے تنہیں زندہ بھاگ ہو جانا میرے پاس مندر میں اگر میرا کیمرمن شاہد احمد آپ کو دکھا سکے تو یہ طویل کتار جو ہے یہ آٹے کی حصول کے لیے لگی ہے صبح نماز کے بعد ہی یہ لوگ جو ہے اس فلور مل کے سامنے پہنچے ہیں خواتین کی کتار کی طرف لے جائے تو خواتین کی بھی ایک طویل کتار جو ہے جس نے کپڑے بیچ کے آٹا دینا تھا جس نے کپڑے بیچ کر آٹا دینا تھا اس کے آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں موت کے موں میں جا رہا ہے اور اسی طرح پاکستان کی سیاسی بھگدڑ بھی پورے چرم پر ہے عمران اور شہباز سرکار دونوں کی کرتوتیں دہشتگردوں کو بھی مات کر رہی ہیں اب ایک اور پلان بنا ہے دو سکوڈز بنائی ہیں مجھے قتل کریں گے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے یہ خود مروائے گا ان چار پانچ پولیس والن جنگی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پچھلی دفعہ بھی یہ جواز بنا رہا تھا کہ کسی طرح وہاں پہ خون خرابہ ہوئے یہ فتنہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے بلوڈ ملے اسے جو ہے یہ لاشیں ملیں پاکستان کی ایسی حالت کیوں ہو گئے سنیے محمد زبیر عمر سے ابھی بھی جب سلاب آیا تھا تم ایک بات کی تھی شاید ٹوماتر منگوانے کے لیے وہاں سے انڈیا سے عمران خان کے وقت میں چینی منگوانے کی بات ہوئی تھی شوٹ ڈاؤن جن کو بینفیٹ ہونے ہیں ان سے تو پوچھیں جا کے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور یہ مقبول ٹائی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایٹم بم کس لیے بنایا تھا پرائیم منسٹر واج پائی گوز ٹو منارے پاکستان وہاں جا کے وہ لکھیں جو پاکستانی سننا چاہتے تھے خواہش ہے ہماری کہ پاکستان ترقی کرے اور گرو کرے اس کے بعد آپ نے کارگل کر دیا جنہیں آپ نے سنا وہ محمد زبیر عمر نواز شریف کی پارٹی کے نیتہ ہیں اور گورنر بھی رہ چکے ہیں زبیر نے پاکستان کی موجودہ آرثک اور سیاسی درگتی کی پوری چیر پھاڑ کی ہے لیکن زبیر کی پوری بات سننے سے پہلے آپ کو رمضان میں پاکستان کا تازہ حال دکھا دیتے ہیں انگور کا کیا ریڈ ہے انگور یہ والا یہ سولہ سو روپے کیلو انگور کھٹے ہیں سولہ سو روپے کیلو انگور بہت انگور کھٹے ہیں اوہ کیلہ کس رہے ہیں کیلہ سار یا جا تھا دو سو اور ڈیڑھ سو یہ بکرا چار سو ساڑھے چار سو دبل کر دیا چار سو روپے درجن آن جی درجن 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 سموسے کا کیا ریڈ چال رہا ہے ساٹھر بھے ساٹھر بھے ابھی دو دن پہلے تو یہ چھوٹا سا سموس ہے ساٹھر بھے دو تین دن پہلے تو یہ چالی سر بھے گا تھا سیب کیس طرح ہے سیب ڈائیڈ سر بھے گلو ڈائیڈ وائٹ والے دوسرے والے کتنے کیا وہ پوچھیں ساڑھے چار سر بھے گلو ٹماٹر ہے اس کا کیا ریڈ ہے ایک سو چالی بھے گلو ایک سو چالی بھے گلو لیمو لیمو ساٹھر بھے گلو ساٹھ ساٹھ ایک سو بیس دو سو چالی سر بھے گلو جی دو سو چالی سر بھے گلو پوڑی دنیا میں مسلمانوں کو ریلیف دیا گیا ہے کوئی بھی کنٹری لے لیں وہاں پہ چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں پر پاکستان ماشاءاللہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ریٹ اپ کر دیے گئے ہیں پاکستان میں کھانے کے لیے ہر جگہ لائنیں لگی ہیں اور ان لائنوں میں لوگ اب مرنے بھی لگے ہیں لہٰذا چاروں طرف بھگدڑ مچی ہے عوام کہتے کہتے تھک گئی کی بھارت سے سمبند سدھار لو ایکسپرٹ کہتے کہتے تھک گئے کی کشمیر کا راک چھوڑ کر بھارت سے کاروبار کر لو پر اب تو خود نواز شریف کی پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کی بھارت سے سمبند سدھار لو آپ یہ دیکھیں کہ two countries the fastest growing countries in the world two are our neighbors انڈیا اور چائنہ اور ہم اس کا نہیں فائدہ اٹھا سکے پچھلے تیس سال میں fastest going countries ہیں جب تک آپ trade ہی نہیں کریں گے ہماری چار neighbors ہیں تین کے ساتھ دنگل ہو رہے ہیں اور پھر بھی لوگ خوش نہیں ہیں اور یا مقبول time وہ کہتے ہیں کہ جی وہ item bump کس لیے بنایا تھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی بھی جب سلاب آیا تھا تو مفتا اسماعیل سے پوچھ لیں کہ اس نے ایک بات کی تھی شاید tomato منگوانے کے لیے وہاں سے انڈیا سے عمران خان کے وقت میں چینی منگوانے کی بات ہوئی تھی شاید ڈاؤن کیونکہ ہمارے تو ایسے ایسے وہ بیٹھے ہیں جیالے ہر کابینہ میں you sit down to think کہ جی آپ کے عوام کے لیے کیونکہ جو policy makers ہیں جو ہمارا elite ہے ان کا کچھ نہیں جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ اگر دنگل رہے گا جن کو benefit ہونے ہیں ان سے تو پوچھیں جا کے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے relationship trade کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ moody is a problem is not a problem but countries have to find ways پاکستان میں فیلحال تیرہ پارٹیوں کی سرکار ہے جس کی اگوہ نواز شریف کی پارٹی یعنی PMLN بنی ہوئی ہے لیکن اسی پارٹی کے نیتا اور پاکستان کے PM شہباز شریف کشمیر کے نام پر بھارت کے خلاف زہر اگلتے رہے انہی کی پارٹی اب بھارت کا موہ تاک رہی ہے تو اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے جی ہاں یہی ہے بڑی وجہ ہے کرز کے لیے ناک رگڑ رہے پاکستان کے سامنے IMF نے بڑی شرط رکھ دی ہے شرط یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے نیوکلئر پروگرام پر لگام لگانی ہوگی لمبی دوری کی نیوکلئر مسائل کے پروگرام کو روکنا ہوگا سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے اور یہ کہے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہونے چاہیے اور کون سا نیوکلئر ایسٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کون سے نہیں اور اس سٹیٹمیٹ پہ وہ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو چلاتا کون ہے اور اس کے پیچھے ریل آتھوریٹیز جو ہیں وہ کونس ہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو اتھیار ہیں ان میں آئی ایم ایف کو انٹرفیرنس کر سکتا ہے which includes میزلز اور نیوکلئر وار ہیڈز یا اس طرح کی چیزیں تو جواب یس اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بنیادی پروٹوپول ہے وہ جس ملک کو لینڈ کرتا ہے اس کی وہ ایک ایک خرچہ which includes ڈیفنس وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو پیسے لے رہے ہیں وہ کام پہ خرچ کر رہے ہیں تو کیا اس حقیقت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف اگنور کر سکتا ہے کہ ہم آپ وہ پیسے دیں گے آپ غریبوں کے گلے کاٹیں ان کا آٹا مہنگا کر دیں ان کی چینی مہنگی کر دیں آپ سبسیڈیز ختم کر دیں کسانوں کو بوکھے ماریں مزدوروں کو بوکھے ماریں لیکن اتھیار خریدتے رہیں سچ یہی ہے آئی ایم ایف سے کرز کے نام پر پاکستان نے عوام پر دو سو ستر ارب کا ٹیکس ٹھوک دیا بجلی گیس پیٹرول ضرورت کی ساری چیزیں مہنگی کر دیں نیتا فوج اور افسروں کی اییاشیاں تو جس کی تس ہیں لیکن گریبوں کے لیے آج بھی صرف گھاس کی روٹی ہے نیوکلئر پروگرام جو ہم نے کتنی مشکلوں سے آپ سب جانتے ہیں گھاس کھانا کتنا مشکل کام ہے مجھے آپ لوگ کھا کے دکھائیے مجھے آپ لوگ دس منٹ کے لیے گھاس کھا کے دکھائیں تو میں مان جاؤں اور ہم لوگ سالوں سے گھاس کھا رہے ہیں فرینڈلی کنٹریز کون ہوتی ہے یہ فرینڈلی کنٹریز وہ ہوتی ہیں جو ہمیں پیسہ دیتے وہ فرینڈلی کنٹریز جو ہمیں پیسہ نہیں دے گی وہ ہماری دشوان ہے پاکستانی واقعی گھاس کی روٹی کھا رہے ہیں یہ بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات نہیں ہے سستے اور مفتاٹے کے نام پر پاکستان سرکار اپنی عوام کو صرف گھاس نہیں مٹی پتھر کی روٹیاں بھی کھلا رہی ہیں خود پاکستان کے آٹا مل مالکوں نے یہ سچ کیمرے پر دکھایا ہے ہم نے خود دیا ہے کہ آپ اس کو پیس کے نا بیچو عوام کو کھلا ہو یہ ہماری دیکھ لیں آپ اس کو ہم پیسیں گے پھر اس کا آٹا بنائیں گے پھر ہم بیچیں گے پھر آپ کھائیں گے یہ ایک کٹا نہیں ہے اس کو سائیڈ پہ کرو دوسرا لگاو بیٹا یہ گاڑی میں ہی لگا ہو ہے جناف یہ ہمیں بیچنا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ گورنمنٹ خود ہی کر رہی ہے آپ کے ساتھ ہم نہیں کر رہے اور کہا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نہیں ڈالے گورنمنٹ نے ہمیں ڈال کے دیئے ہیں کہ یہ پیس کے چلاو آپ یہ دیکھیں یہ ہے گندم اور یہ ہے کھانے کے لائٹ پورے بارہ کٹے ہیں یہ دوسرا کٹا یہ بیچ نہیں ہے ہمیں ایٹم بم بنا کر اسلامی دیشوں کا سرتاج بننے کی چاہت نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا سعودی عرب اور یو اے جیسے مسلم دیش بھی آج پاکستان کو دیوالیا پن کی خائی سے باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ بھارت کے پاس ایٹم بم بھی ہے پھلتی پھلتی ایکانومی بھی ہے اور پوری دنیا کے ساتھ شاندار تعلقات بھی ہیں اور ہر کنٹری آخر کیوں انڈیا کے ساتھ ایک اچھا انٹرناشنل رنیشن کا ایم کرنا چاہتا ہے کیونکہ انڈیا دنیا کے پانچوی بڑی کانومی ہے تیسری بڑی لیبر فورس ہے اور ایک سیکولر کنٹری ہے جس میں ہر کنٹری جانا چاہتی ہے اپنی مطلب انڈرسمنٹ کرنے کے لیے انڈیا جو ہے میں اس کی فورن پولیسی سیمپریس ہو ایوان کی پاکستان میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کی فورن پولیسی سے امپریس ہے انڈیا کے سب سے اچھی جو ہے وہ فورن پولیسی ہے باقی کنٹریز کو بھی ان کے ساتھ تعلق اچھے رکھیں کہ تبھی ایک سیمپورٹ ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے پاکستان میں پوریٹیکل سٹیابیلٹی ہے انہیں عمران کھان آیا ہے اسے تین سال واضح دار دی اور ابھی یہ حکومت چل رہی ہے اس کا تو کوئی بروسر نہیں کبھی بھی اتر سکتی ہے اور انڈیا میں موڈی کاف سے چلا آ رہا ہے اصل میں انڈیا کے بادی بہت زیادہ ہے وہ سٹونگ ہے اس لیے ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ ہے ہمارے ابھی دیکھو ہر سال کوئی نہ کوئی وزیراعظم چینج اٹھا رہا تھا اس کی وجہ سے ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں پاکستان وہی کٹ رہا ہے جو اس نے بویا تھا بھارت سے دشمنی کے چلتے آتنکیوں کو پالا پوسا کشمیر کے نام پر عوام کو بیوکوف بنایا اور بھارت کی دوستی کی ہر پیشکش کے بدلے پیٹ میں چھوڑا بھوکا شریف کی پارٹی کے نیتا محمد زبیر یہ سچ بھی کمول رہے ہیں پچھلے تیس سال چالیس سال میں ہمارا جہادی کلچر یہاں رہا ہے اور ہم یہ فخریہ طور پر کہتے ہیں آپ کے یہ ٹی ٹی پی علاو ہے جیش محمد لشکری تیبہ فلانہ یہ انڈیا سپیسیفک یہ گشمیر سپیسیفک یہ غوانستان سپیسیفک پھر then what kind of a country are you main foreign policy initiatives to the good of پاکستان جو تھا وہ 99 میں جب باج پائی ساپ کو لکھے remember he was a بی جے پی لیڈر اس کا پرائیم منیسٹر کو آپ ایک بس یاترہ کے تھوڑ لہور لکھیں پرائیم منیسٹر واج پائی goes to منارے پاکستان which is a symbol for پاکستان creation of پاکستان وہاں جا کے وہ لکھیں جو پاکستان نے سننا چاہتے تھے کہ ہم اپنے دل و جان سے پاکستان کے وجود کو accept کرتے ہیں اور ہم خواہش ہیں ہماری کہ پاکستان ترقی کرے اور grow کرے اس کے بعد پاکستان میں پی ایم ایسے بدلتے ہیں جیسے کوئی کپڑے بدلے عمران کو ہٹا کر شہباز کرسی پر بیٹھے لیکن اب عمران پھر سے شہباز کو خدیڑنے پر آمادہ ہیں لیکن یہ سیاسی جنگ بہت گھنونے اس طرح تک اتر آئی ہے عمران خان بیتے ہفتے سے روزانہ یہی الزام لگا رہے ہیں کہ شہباز سرکار ان کی ہتیا کی پلاننگ کر چکی ہے لہور اور اسلام آباد میں عمران اور ان کے گھر کو جس طرح نشانہ بنایا گیا اس سے ان کے سمرتکوں کو بھی یہ یقین ہو چلا ہے کہ لندن میں بیٹے نواز شریف اور پاکستان میں بیٹی ان کی بیٹی مریم واقعی عمران کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اپنی زندگی جان مال فیملی سب کچھ قربان کر گیا ہے مریم مریم نواز کی نسل بھگ مریم نواز جو پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں اس کی نسلوں کے آگے آئے گئی اور وہ بغیرہ طور جو مرضی کر لے اس وہ کسی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارے تمام ورکرز اریش کر لیے گئے خان سب محصوم ہیں وہ من کے سچے ہیں ان کے ورکرز ان کے ساتھ ہیں لیکن ان لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا غدر مچایا اللہ کا عذاب ان پر نازی لو آمین توشہ خانہ ماملے میں جب عمران خان پیشی کے لیے اسلام بات گئے تب واقعی میں عدالت کے اوپر سے ان کے کافلے پر پتھر بازی کی گئی عمران اس پتھر بازی کے ویڈیو چیف جسٹس کے ساتھ پورے پاکستان کو لگاتار دکھا رہے ہیں